لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے مادرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے مادرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں سری فیرز حضرت مفتی درحیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تین ہی ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اتمنان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اتمنان ہو جانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات حالیہ دینوں کے اندر حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب دامت برکاتہ ہم سے یہ جو غلطی ہو گئی تھی اور اس غلطی کے جب حضرات علماء اکرام نے نشان دے ہی کی آپ تک اس بات کو جو پہنچائے جبکہ حضرت جو ہے آج ملک سے ان دنوں کے اندر امریکہ یا کینڈا اس طرح کے ملکوں کے اندر ہیں تو وہاں پر دینی دعوت و تبلیغ کے نسبت سے حضرت پہنچے ہوئے ہیں تو حضرت نے کیا کیا کہ اس بات کو آپ کے علم ملانے کے بعد میں پوری طریقے سے توبہ کا اعلان کیا اور حضرت نے رجوع بھی کیا ہے اور آئندہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں آئندہ اس طرح کے بات عوام الناس کے سامنے یا خواست کے سامنے بات کرنے سے میں پوری طریقے سے احتراز کروں گا اور اپنی زبان کو میں لگام دوں گا اور اپنی ملک کو اندر واپسی کے بعد میں بڑے بڑے اکابر سے میں ملاقات کر کے اس سلسلے میں میں اپنے اعلان توبہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ اس توبہ کے اعلان کے بعد میں ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دوبارہ بار بار اس کو ٹوکنا اس کے طرف تیر مارنا اور اس کے برائیوں کو لوگوں کے سامنے اچھاننا یہ یقینا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے ایسے میں امریکہ کے ایک مفتی آزم حضرت مفتی محمد منیر صاحب اخون دام تبارکاتہم جو اس وقت مفتی آزم امریکہ ہے حضرت کا جو علم ہے تقویہ ہے اور آپ کا ورہ ہے یہ یقینا لائق تحسین ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سے بے شمار خدمتیں لئے ہیں اور اللہ آپ کی عمر کو لمبی کریں اور جو ہے آپ کی خدمت ہوگا اللہ تبارک و تعالی بڑھائے آمین یا رب اللہ عالمین حضرت مفتی تارک مسعود صاحب کے بارے میں ان کے اعلان توبہ کے بعد بھی حضرت نے ٹویٹ کیا ہے جو اب ہاں آپ کو جو سنائیں گے یقینا اس کو سننے کے بعد میں دل دہل جاتا ہے حضرت کے ٹویٹ آپ سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں حضرت نے اس کے اندر یہ لکھا ہے مولانا تارک مسعود کراچی پاکستان کے بارے میں ہم نیک گمان رکھتے تھے مگر مبینہ بے عدبی اور گستاخی کے حوالے سے بس اتنا عرض کروں گا کہ دوسروں کے علمیت اور روحانیت پر بے بنیاد تنقید کا نتیجہ یہی نکالنا تھا کہ خود اپنے علمیت کا بھانڈا پھوٹ گیا کیونکہ حق تعالی شانہ کو کیبر و عجب پسند نہیں خصوصاً علمی میدان میں اللہ اکبر حضرت نے کتنی بڑی بات کہی ہے وہ بھی توبہ کے بعد چنانچہ ایک حساس موضوع پر انتہائی بھونڈے انداز میں لبکشائی کر ڈالی اور دانستہ یا نادانستہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کاتبین وہی کی گستاخی کے مرتقب ہو گئے بہت بڑی بات ہے العیاز باللہ اور پھر وضاحت بھی کی تو اس میں بھی کیبر و عجب کا رنگ جھلکتا ہے اب ان کو چاہیے کہ اپنے علمی حدود ارباہ کو پہچانے اور ہر ایک پر اور ہر موضوع پر لبکشائی سے احتراز کریں جو ہو چکا اس کی شیخ الاسلام مولانا مفتی تقیو عثمانی صاحب مدذلو کے ہاتھ پر سچی توبہ کریں واللہ الموفق یہ تا حضرت کا ٹویٹ اب جو ہے اس پر چند باتیں میں ایک تفسیرہ تو نہیں کہہ سکتا میں اپنے طور سے ایک چھوٹا مو بڑی بات ہوگی چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ مجھے امید ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اور پوری ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس کے بعد میں اپنا کمنٹ جو ہے ضرور لکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مفتی تارک مصول صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ حساس نوریت کا تھا اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں ناراضگی پیدا ہوئی لیکن علماء کے شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے وہ اپنے بیان کا جائزہ لے کر فوراں رجوع کر لیتے ہیں یہی کچھ مفتی تارک مصول صاحب نے کیا اور انہوں نے دو بار وضاحتی بیانات دیئے تاکہ عوام میں فیلی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے دوسری بات یہ ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عالم دین اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور وضاحت کر دے تو کیا پھر بھی اس پر تنقید جاری رکھنا مناسب ہے علماء اکرام کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کے رہنمائی کریں اور جب کوئی عالم رجوع کرتا ہے تو ہمیں اسے قبول کرتے ہوئے معاملے کو ختم کر دینا چاہیے اسلامی تعلیمات میں بار بار اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ توبہ کرنے والے کو معاف کرنا اور معاملات کو حکمت اور بردباری سے حل کرنا سب سے بہتر راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا تیسری بات یہ ہے کہ مفتی اخون صاحب کی جانب سے جو بیان آیا ہے جو ٹویٹ حضرت نے جو کیا ہے وہ ایک خاص تنقید انداز میں ہے حالانکہ مفتی تارک مصد صاحب نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا ہے اور وضاحتیں بھی پیش کر دی ہیں ایسے میں مزید تنقید اور سخت بیانات دینا یہ مناسب نہیں اگرچہ علماء کا ایک دوسرے اگرچہ علماء کا ایک دوسرے پر علمی تنقید کرنا ایک عام بات ہے لیکن اس کے بعد جب وضاحت اور رجوع ہو چکا ہو تو مزید بحث و تنقید امت میں انتشار پیدا کر سکتی ہے چوتی بات ہے کہ اسلام یہ اصول ہے کہ جب کوئی غلطی کرے اور پھر اس سے توبہ کرے تو ہمیں اس توبہ کو قبول کرنا چاہیے علماء کا کردار امت کو جوڑنے کا ہوتا ہے نہ کہ اختلافات کو ہوا دینے کا اگر علماء کے درمیان اختلافات بھی ہوں تو انہیں دانشمندی سے حل کرنا چاہیے تاکہ عوام میں غلط فہمیاں نہ پھیلیں سب سے آخری باتیں ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مفتی تارکس مسعود صاحب دامت برکاتم کے بیان سے رجوع اور وضاحت کے بعد علماء اور عوام کا کیا روئیہ ہونا چاہیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اختلافات میں حکمت اور بردباری سے کام لینے کی توفیق انعائد فرمائے اور امت کو متحد رکھے آمین یارب العالمین موسیقی